اسریل کی ٹینشن اس کی پریشانی ایران نے بڑھا دی ہے ایران نے جس مسائل کا پوسٹر ایک سال پہلے دنیا کو دکھایا تھا پوری دنیا کے سامنے رکھا تھا اب اسریل کو خوف ستا رہا ہے کہ اس مسائل سے اس کے دو شہروں کو پوری طرح ختم کیا جا سکتا ہے یعنی ایک ہی جھٹکے میں ہزاروں لوگوں کی زندگی موت میں تبدیل ہو سکتی ہے سنناٹے کو چیرتی میزائل کا شور ہوا آواز سے پانچ گناہ ربطار والی میزائلیں لانچ ہونے لگے اور پھر زمین پر زوردار دھماکہ ہوتا ہے اتنا زوردار کہ زلزلہ آ جاتا ہے آگ کے لپٹوں کے ساتھ زمین کا زرہ زرہ بکھر جاتا ہے دھوئے کا غبار پورے آسمان میں چھا جاتا ہے لگ بھگ پچاس سیکنڈ کے اس ویڈیو کلپ سے دشمن کا کلیجہ کانپ اٹھا پہلی میزائل دوسری میزائل تیسری میزائل ایک کے بعد ایک تین میزائلیں ٹارگٹ پر چھوڑی جاتی ہیں اور پھر تینوں اپنے ٹارگٹ پر کچھ اس طرح گرتی ہیں آمکہ نمبر ای آمکہ نمبر دو آمکہ نمبر دو آمکہ نمبر تی دھماکہ ایران میں کیا گیا لیکن اس کی آواز تیل اوی تک پہنچی اس بلاسٹ کا شور ہزاروں کلومیٹر دور وائٹ ہاؤس میں بھی سنا گیا اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ نیتن یاہو اور بائیڈن کا دل بیٹھ گیا ایران کی پہلی ہائپر سونک میسائل وار اور پلٹ وار کے لیے تیار ہے اس گھا تک ہتھیار کی رینج اس کی ربطہ سب کچھ بہت بڑا سیکرٹ ہے جسے ایران اب دنیا کو بتانا چاہتا ہے ایران کی ایسی میسائل کا پوسٹر ایک سال پہلے چھپ گیا تھا تہران کی سڑکوں پر چپے چپے میں پوسٹر لگایا گیا پوسٹر میں میسائل کی فوٹو ساتھ میں ٹارگٹ کا نام فارسی اور ہبرو میں پوسٹر میں لکھا تھا چار سو سیکنڈ میں ٹارگٹ تیل عویف دھوست یہ ہے ایران کی فتح ٹو میسائل رینج ڈیڑھ سے دو ہزار کلومیٹر یعنی ایران سے اسرائیل تک یہ حملہ کرے گی اور اسے روکنا ناممکن ہوگا کیونکہ یہ ہائپرسونک میسائل ہے یعنی سپیڈ چھ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے زیادہ یا کہیں کہ آواز سے پانچ گناہ زیادہ رفتہ فتح کا فارسی میں مطلب ہوتا ہے ویجیتا اور ایران اسی نام کے ذریعے نیتن یاہو کو ایک سندیش دینا چاہتا ہے گازہ میں ہو رہی بمباری اور ہزاروں لوگوں کی موت کو لے کر ایران اس وقت بہت غصے میں ہے سب نے سوال پوچھا کہ میسائل ہے تو ایران کس بات کا انتظار کر رہا ہے یہ بات صاف ہے کہ فتح کا ٹارگٹ اسرائیل ہے پچھلے سال نومبر میں ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈ کو یعنی آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک ایسی ہائپرسونک میسائل بنائی ہے جو محض سات منٹ کے اندر اسرائیل کو تباہ کر سکتی ہے یعنی اسرائیل کو صرف چار سو سکنڈ میں برباد کرنے کا دعویٰ کیا گئے اور اب فتح ٹو سب کے سامنے ہیں در حسین در فاصلہ 1400 کلومتری ہر حدفی رو ارادے بکنیم به حول قووه الہی جقیق اون رو مرد سابت قرار بدیم تو خیفو نا ولم تو خیفو نا فیان اللہ ازبار اللہ جندی ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی سے لے کر راشتپتی ابراہیم رئیسی تک سب کو جس کا انتظار تھا میزائل کی دنیا میں ایران کا ایک ایسا پروجیکٹ جس پر تیل عویب اور پینٹاگون کی پینی نظر تھی میزائل کی ایران کی طاقت دیکھنے کے لیے دنیا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی تھی خامنئی نے پہلے اسی میزائل کا ایک سیکرٹ ڈٹے پر جا کر معاینہ کیا اور پھر ایران نے زوردار بارودی دھماکہ کر کے دوست اور دشمن سب ہی کو اپنی طاقت کا ثبوت دے دیا ایران کی پہلی ہائپرسونک میسائل بنانے کی سکھ بگاہت پچھلے ایک سال سے ہو رہی تھی چھے جون دو ہزار تئیس کی تاریخ ایران کے تحاظ میں پتھر پر لکھی عبارت بن گئی کیونکہ تب ایران نے اپنے راشترپتی ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں پہلی ہائپرسونک میزائل بنانے کا دعویٰ کیا اسے پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کیا میزائل کا نام رکھا فتح یه نام ایران که سپریم لیدر علی خامنین دیاه رئیس جمہور امریکا سدر ازم آلمان رئیس جمہور فرانسی نخوض وزیر انگیلیس اینا دارن از یک چینین موجودی از یک چینین حوییتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبییز نجادی که امروزی که از مسائل مهم دنیا است ایران نے پششم ایشیا میں اپنے موہروں سے ازرائیل کی گھیرہ بندی کی ہوئی ہے ایران بار بار ازرائیل کو دھمکاتا رہتا ہے